سبسکرائب کیجئے ہماری چینل سونی پنٹی فور کو سب سے پہلے لیٹسٹ خبریں دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو دبائیے سونی پتے گاؤں کا کروئی میں اس سمیتھ سنسنی پھیل گئی جب سنی نام کی یوک کی اس کے ہی تاؤں کے دو لڑکوں منش اور وکی نے گاؤں کے کھیتوں میں تیزدھار ہتھیاروں سے گود کر بہرہ میں سے ہتیا کر ڈالی پریوار والوں نے اس کی سوچنا کنٹرول لوم پر دی تو ڈائل 112 پر تینات پولیس کرمیوں نے منش اور وکی کو پیچھا کرتے ہوئے دھردھوچا واردات کی سوچنا ملنے کے بعد سونی پت پولیس کے آلہ دکاری اور سردتھانہ پولیس موقع پر پہنچی اور معاملے کی جانت پر جھوٹ گئی ملی جانکاری کے انصار سونی پت کے گاؤں کا کروئی کا رہنے والا سنی پتر سندیب ایک تا پریاس کے معاملے میں مکھے گوا تھا جس کو لے کر اس کا اپنے تاؤں کے لڑکوں کے ساتھ سمجھوتے کو لے کر ویباہ چل رہا تھا لیکن سنی گواہی سے پیچھے نہیں ہٹ رہا تھا جس کو لے کر اس کے تاؤں کے لڑکے منش اور وکی اس کے پاس پہنچے اور اس کے ساتھ جھگڑا کرنے لگے جس کے بعد سنی کھیتوں کی اور بھاگ لیا لیکن منش اور وکی نے اس کا پیچھا کرتے ہوئے تیز دھار ہسیاں سے اس پر کئی وار کیے جس کے چلتے اس کی موقع پر ہی موت ہو گئی اس واردات کی سوچنا پریجنوں نے کنٹرول روم کو دی تو ڈائل 112 کی ایک گاڑی نے تت پرتہ سے کارروائی کرتے ہوئے منش اور وکی کا پیچھا کیا اور دونوں کو دھرد بوچا واردات کی سوچنا ملنے کے بعد صدر دھانا پولیس کے عالی عدیقاری موقع پر پہنچی اور معاملے کی جانچ پر جھٹ گئے پولیس نے شب کو قبضے میں لے کر پوست بارنگ کے لیے ناغرک آفتال میں بھیجوا دیا یہ سنیہ نام کا لڑکا ہے کہ کروئی کا اس کا افس میں جو تاؤ کے لڑکے ہیں دو منیس اور دوسرا وکی انہی سے بھی واج صلی اللہ تھا تو آج منیس اور وکی نے اس کی اتیا کر دیئے یہ افسی پریوار کا معاملہ ہے اور اس پریوار کے معاملے میں اس کو اتیز دارے تیار سے کھاٹ کر آ جاتے کر دیئے شر کیا خارن ہے؟ جو کچھ سامنے آیا ہو ابھی ان سے پوستاز کریں گے پوستاز کے باد کلیر ہوگا پورونا کوئی تین ساتھ کا مگدمہ کسی دوسری پارٹی نے ان کے اوپر کیا تھا اس کو راجنامہ کو لے کر کوئی بواد بتا رہے ہیں ابھی پوستاز کریں گے اور دونوں کو انہی اس ماملے میں گوا تھا کیا سنی اس کے ماملے میں گوا تھا دوسری پارٹی بھی جو منیس مارنے والا وہ اس میں مدہی تھا اسی کی گوڑی لگی تھی تو یہ معاملہ کسی اور کے ساتھ تھا تو ان کا راجی نامہ کو لے کر کچھ بیواد تھا تو کبھی ٹائم سے ان کی درکاس باجی چلے تھی ان کے خلاب پچھے ایک مغدمہوی درج جو منیس ہے جو اس میں اکیوز ہے اس نے درج کروا رہا کہتا جس میں یہ عرشت ہو چکا ہے صرف جو دو آروپی مارنے والے ہیں انہوں نے سرندر کیا گیا تھا نہیں نہیں سرندر نے کہا ہماری آرپی گاڑی نے جو ہماری جو 112 ڈائل 112 نے ان کو مقابو کیا ہے اور ابھی پوستہ جا رہی ہے اور گریپ تارے کر کے ریمانڈ لے کے آگے کی کاروائی کریں گے